تو یہ دو کنڈیشن جو تیسری کنڈیشن ہے کسی بھی کنڈیشن کو انویلیڈ کرنے کے لیے نو نیڈ آف در کنڈیشن یہ جو بات ہم کہتے ہیں جو تیسرا پوائنٹ ہے غرل جو مؤثر ہے کب وہ تاثیر کرے گا that is no need of contract یعنی اس contract کے کرنے کی ضرورت بھی نہ ہو جب ہم بات انگلیش چکے translation ہے تو انگلیش میں normally need کا لفظ استعمال کی جاتا ہے ہم اسے پھر divide کر دیتے ہیں یا تو وہ ایک حاجت ہوگا یا ہم اس کو معنی لے دیتے ہیں ضرورت کا ضرورت کے لیے dire need کا لفظ بھی آجاتا ہے یا necessity کا لفظ بھی آجاتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ no necessity or no need of the contract یعنی اس contract کے کرنے کی حاجت بھی نہ ہو اور اس کے main carpus کے اندر جو ہے وہ major غرر بھی آ رہا ہو تو پھر ہم کہیں گے کہ وہ غرر جو ہے وہ effective ہوگا اور اس contract کو irregular کر دے گا یا invalid کر دے گا اب یہاں پر example ہم جو quote کر سکتے ہیں وہ ہے ہمارے modern contract کے اندر جو Islamic banking کے اندر Islamic finance کے اندر salam کا contract ہو رہا ہے استثناء کا contract ہو رہا ہے اب دیکھیں تین چیزیں کسی بھی sale کے valid ہونے کے لیے condition ضروری ہیں commodity exist کرتی ہو commodity seller possess کرتا ہو commodity seller own کرتا ہو اگر یہ کسی بھی sale کے اندر تینوں conditions نہیں ہوگی ہم کہتے ہیں کہ وہ contract invalid ہے چونکہ یہاں پر uncertainty پائے گی وہ اس کے پاس possession ہی نہیں ہے تو آگے deliver کیسے کر پائے گا own نہیں کرتا تو وہ آگے sale کیسے کر پائے گا uncertainty یہاں پر آتی ہے risk ہے تو اس وجہ سے یہ contract sale valid نہیں ہونا چاہیے اب salam کے اندر یہ تینوں کی تینوں situations نہیں ہیں نہ تو commodity exist کرتی ہے نہ own کرتی ہے seller کے پاس نہیں وہ اس کو possess کر رہا ہے تو پھر بھی اس کے باوجود یہ جائز کیوں قرار دیا گیا یہ تین uncertainties ہونے کے باوجود اور یہ تین major uncertainties ہیں major غرار ہیں اس کے باوجود اس کو جائز قرار دیا اس کی reason کیا دی؟ کہ ان salam اور استثناء contract کرنے کے پیچھے معاشرے کی حاجت تھی معاشرے کی ضرورت تھی تو social need کی بنیاد پر پھر حضور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کی دونوں contracts کو ان تین conditions کے سے کیا کر دیا exemption دے دی اور کہا کہ اس کو allow کر دو کیونکہ جو اب ضرورات و طبیح المحضورات کا قائدہ ہے کہ جو ضرورتیں ہوتی ہیں بعض اوقات جو چیزیں شرعی طور پر ناجائز ہوتی ہیں ان کے اندر جواز پیدا کر دیتے ہیں اور ان کی اجازت دینی جاتی ہے تو اس لیے کہا کہ چونکہ ان contracts کی سلام اور استثناء کی معاشرے کو حاجت تھی ضرورت تھی اور major غرر پائے جا رہا تھا تو major غرر effective نہیں ہوا کیوں اس لیے کہ اس کی ضرورت اور حاجت تھی لیکن اگر کوئی ایسا contract آ جائے جس کی ضرورت بھی نہ ہو جس کی حاجت بھی نہ ہو اور اس میں major غرر بھی ہو تو پھر اگر کوئی contract کیا جائے گا تو وہاں پر یہ غرر effective ہوگا اور وہ اس contract کو یا تو invalid کر دے گا یا regular کر دے گا تو یہ conditions جو نہیں ہوتی اور fourth condition جو لگائی گئی ہے وہ ہے مالکیہ کے نزدیک اما مالک کے نزدیک وہ یہ کہتے ہیں کہ fourth conditions کو وہ add کر دیتے ہیں اور کہ یہ جو غرر ہوگا غرر must be in fc stands for financial contracts کہ غرر کی existence جو ہے وہ financial contract کے اندر ہوگی مالی معاملات کے اندر اگر غرر پائے جا رہا ہوگا اور وہ major غرر ہوگا تو پھر وہ غرر effective ہوگا اس financial contract کو وہ ڈریول کر دے گا جب بات کرتا ہے کہ مالی معاملات کی دیکھیں اسلام جو ہے وہ contract کو دو broad categories میں distribute کر دیتا ہے ایک ہے جو اقود معاوضہ commotative contracts اور دوسرے اقود تبرعات جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ gratuitous contracts ہیں تو چونکہ اقود معاوضات امام مالک کہتے ہیں کہ اگر غرر اقود معاوضات میں آئے گا اقود معاوضات کے مطلب ہے مال کے بدلے مال آپ نے کچھ کچھ دیا اگلی پارٹی نے کچھ آپ کو بدلے میں دیا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اقود معاوضات ہے تو جو اقود معاوضات ہیں ان کے اندر کر major غرر آئے گا تو وہ uncertainty اس contract کو invalid یا irregular کر دے گی ہاں اگر وہ تبرعات میں آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ اقود تبرعات کے پر کوئی impactی پڑے گا جیسے کسی کو gift دینا کہ میں نے آپ کو چیز gift کی اب وہ یہ ہے تو gifting اب لیکن یہاں پر جو چیز ہے اس کا نام ملیا گیا پتہ نہیں وہ کونسی چیز ہے اور uncertainty ہے اب یہ uncertainty اس gifting کو اس حیبہ کو charity کو وہ invalid نہیں کرے گی لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو ایک چیز بیچی یہاں پر uncertainty ہے بھی آپ نے کیا بیچا تو اس وجہ سے کہتے ہیں یہاں غرر effective ہوگا چونکہ یہ financial contract کے اندر ہے تو یہ چار conditions ہیں کسی بھی غرر کے effective ہونے کے لیے چاروں conditions fulfill کریں گی تو وہ contract کو ineffective کر دے گا تو جو Islamic finance کے اندر risk management team ہے جب بھی وہ کسی product کو develop کرنے جائے گی جب بھی وہ product کو design کرنے جائے گی risk management team تو risk management team ان اصولوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر وہ کسی بھی product کو design کرے گی کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی contract کے اندر ان کے risk کو بڑھا سکتی ہیں اور اگر risk اس کے اندر آ گیا تو یہ کیسا risk ہے اور اس کے نتائج کے نکلتے ہیں یہ disastrous risk ہے